موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملازمین کے لیے بہت پڑی خوشخبری ہے اور انتہائی عام اپ ڈیٹ ہے جس بات پہ آج تک عمل نہ ہو سکا اس پہ عمل کرنے کے لیے تمام سی اوز کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کا ملازمین کے حق میں بہت بڑا فیصلہ تھا اور اس فیصلے کی روشنی میں تنخواہوں سے جو کٹوٹی کی جاری تھی سپریم کورٹ نے وہ کٹوٹی روکنے کا حکم دے دیا ہے اور جو کٹوٹیاں کی گئی ہیں وہ بھی واپس کرنے کا آڈل جاری کر دیا گیا ہے اس سے ملازمین کو بہت بڑا فیدہ ہوگا یہ ملازمین کے حق میں ایک زبردست فیصلہ ہے ایک اچھا فیصلہ ہے چینل میں نیو ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ایک ہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری آواز بنیے گا تاکہ یہ آواز دور تک چاہ سکے جن ملازمین کو پتہ نہیں ہوتا جن ملازمین کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے بقایجات بننے ہیں اور انشاءاللہ ان کے اچھے خاصے بقایجات بنیں گے تاکہ ان کو بھی پتہ جل سکے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا یہ آپ کا اپنا چینل ہے یہ ملازمین کا چینل ہے یہ پنشنل کا چینل ہے اس کو سپورٹ کیجئے گا آپ کے دعون کا بہت بہت شکریہ یہ آپ کے سامنے ہے فینانس ٹویزن کی وہ لیٹر کورمنٹ آف پنجاب سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور چیف ایکزیکٹیو افیسر ان پنجاب یعنی جتنے بھی سی اوز ہیں جتنے بھی چیف ایکزیکٹرز ہیں ان کو لیٹر لکھ دیا گیا ہے اس لیٹر کی روشنی میں تمام ملازمین کے جو ایلانسز ہیں جو کاٹے جا رہے تھے ان کو نہ کاٹنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے اب اس آرڈر پہ کتنا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے کب اس آرڈر پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے امپلیمنٹیشن ہوت نہیں ہے کے لیٹر پایوزار دیر کی پتہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کتنا چشو دیوشن ہوتی ہے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کوئی پتہ دیوشن ہوتی ہے لگر تحرین پایوزر جو دیوشن ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ججمنٹ پاس کی تھی 2022 کو اس کی روشنی میں تمام ملازمین جن سے کنونس الانس جن کی تنخواہ میں سے منہا کی جارہی تھی تنخواہ میں سے کاٹی جارہی تھی اس کو نہ کاٹنے کا حکم دے دیا ہے تمام چیف ایگزیکٹیو افیس ران کو اور یہ بھی دیریکشن جاری کر رہی ہے کہ جو پہلے سے کنونس الانس کاٹی گئی ہے وہ بھی واپس کی جائے یہ ایک زبردست فضلہ ہے یعنی تمام ملازمین کو جن کو کنونس الانس نہیں کاٹی جارہی تھی جن کو ڈیوٹیز پہ بلایا گیا ہے جن کو ڈیوٹیز کروائی گئی ہے ان کے کنونس الانس کو بھی دینے کا حکم دے دیا ہے اور جو کاٹا گیا ہے وہ بھی واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے یہ سپریم کورٹ کا اچھا فیصلہ ہے لیکن سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ یا کورٹ کے فیصلوں پہ کب عمل ہوتا ہے کتنا عمل ہوتا ہے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے کہ آیا جیجمنٹ کی روشنی میں جو ملازمین ہیں کیونکہ جتنے بھی ملازمین ہیں چھوٹیوں میں تقریباً ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے جب بھی ان کو بلائے جاتا ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ جاتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے حالانکہ کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درامت بہت دیر سے ہوتی ہے یا نہ ہونے کی روایت پر قرار رکھتے ہوئے اس پہ بھی عمل درامت نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں موسمِ گرما اور موسمِ سرما کی جو تاتیلات ہیں ان میں جو کنونسلنس کاٹا جاتا ہے ان کو ملازمین کو دینے کا حکم دیا گیا ہے انشاءاللہ اس حکم پہ عمل درامت ہوگا کیونکہ اب جتنے بھی ٹیچرز کی نمائندے ہیں یونینز کی نمائندے ہیں وہ اس پہ عمل درامت کروانے کی کوشش کریں گے اس سے ملازمین کو کم از کم دو ہزار سے لے کر پانچ ہزار تک کا فائدہ ہوگا یعنی تین مہینے یہ چھٹیوں کے اور دس پندرہ دن جو سردیوں کی چھٹیوں ہوتی ہیں ان کے تو ملازمین کو بہت بڑا فائدہ ہے اگر اس طرح کیا جاتا ہے اگر نہیں کیا جاتا تو پھر اگر کوئی کنٹمٹ میں چلا جاتا ہے پھر لا محالہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو انہوں نے ماننا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے سامنے اور کچھ نہیں ہے فنانس ٹویزن نے وہ مراسلہ جاری کر کے اپنا جی چھڑوایا ہے اب دیکھتے ہیں جتنے چیف ایکزیکٹرز ہیں وہ ان پہ کتنا عمل کرتے ہیں عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے اب یہ دیکھنا باقی ہے کیونکہ یہ چھٹیاں سرکاری ملازمین نے اپنے ضرورت کی طاب نہیں لی ہوتی ہیں یعنی یہ جو سردیوں کی چھٹیاں ہیں گرمیوں کی چھٹیاں ہیں یہ ملازمین کی اپنی سواب نہیں ہوتی کسی وقت بھی ان کو ڈیوٹی پہ بلائے جا سکتا ہے اور کچھ لوگ اب بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تمام سیئوز کو اس بارے میں مراسلہ لکھ دیا ہے اب اس مراسلے پہ انشاءاللہ اس کی روح کے مطابق عمل ہوگا اللہ ملازمین اور پنشنر کے دکھ تکالیف کم کرے اللہ ملازمین اور پنشنر کے لیے آسانیاں پیدا کرے آمین